بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوئی ارفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک نیڈ دوستو ڈی سی واشنگ مشین کے وائرنگ کے بارے میں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوٹ کی تھی جس کو کافی سارے دوستوں نے پسند کیا اس ویڈیو میں ڈی سی واشنگ مشین کے وائرنگ کے لیے میں نے اس قسم کی چھوٹی ریلیز کا استعمال کیا تھا اگر سے یہ چھوٹی ریلیز بھی استعمال کی جا سکتی ہے مگر زیادہ استعمال پر ان چھوٹی ریلیز میں بار بار جلنے اور خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ بڑی ریلیز استعمال کریں تو وہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ چھوٹی ریلیز کی بنسبت مضبوط اور زیادہ پائیدار ہوتی ہے اس دوران کئی دوستوں نے بڑی ریلیز کو وائرنگ میں استعمال کرنے کے لیے مجھ سے ووٹس اپ پر رابطہ کیا جن کی میں نے ممکنہ حد تک رہنمائی کی اور ان کو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر بیجی تو آج کی ہماری ویڈیو انہی بڑی ریلیز کے وائرنگ کا طریقہ جاننے کے اوپر ہے کہ کس طرح آپ بڑی ریلیز کو استعمال کر کے اپنے ڈی سی واشنگ مشین کو آٹومیٹک ٹو وے کنیکشن پر چلا سکتے ہیں اس کے لیے ہم جو ریلی استعمال کرتے ہیں اس کو باہر ساٹ ایف ریلی کہتے ہیں جس کی کوائل بارہ اور ڈی سی کی ہوتی ہے اور یہ ریلی عام طور پر سٹیبلائزر میں استعمال کی جاتی ہے ان بڑی اور چھوٹی ڈی سی ریلی کی وائرنگ میں کوئی فرق نہیں ہوتا مگر چونکہ اس کا ڈیزائن اس سے مختلف ہوتا ہے اس لیے بعض بائیوں کو اس کے سمجھنے میں دقت آ رہی ہے یہ وہی بڑی ریلی ہے جو ہم ڈی سی وائشنگ مشین کے وائرنگ کے لیے استعمال کریں گے چھوٹی ریلی کی طرح اس ریلی کے بھی پوائنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں سے درمیانی دو پوائنٹس ریلی کے کوائل کے ہوتے ہیں اور انہی دو پوائنٹس کی مدد سے ہم ریلی کو آن یا آف کرتے ہیں ان دو پوائنٹس میں سے ہم ایک کو ٹائمر والے ایک تار کے ساتھ جوڑیں گے اور دوسرے پوائنٹ کو ہم بیٹری والے نیگٹیف تار کے ساتھ جوڑیں گے یہ پوائنٹ ریلی کا کامن والا پوائنٹ ہے جس کو ہم موٹر کے ایک تار کے ساتھ جوڑیں گے اس کامن پوائنٹ پر بیٹری کی طرف سے کبھی پازیٹیو لائن آئے گا اور کبھی نیگٹیو لائن آئے گا یہ ریلی اب آپ حالت میں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کامن والا پوائنٹ رائٹ والے پوائنٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے جب ریلی آن ہوگی تو کامن والا پوائنٹ لفٹ والے پوائنٹ کے ساتھ لگ جاتا ہے لفٹ اور رائٹ والے پوائنٹ میں چونکہ ایک کو ہم پازیٹیو کنیکشن دیں گے اور ایک کو ہم نیگٹیو کنیکشن اس لئے کامن والے پوائنٹ پر کبھی پازیٹیو طاقت ہوگی اور کبھی نیگٹیو طاقت اور یوں یہاں پر پاور کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے یہاں پر ہم ریلی کو بارہ اول پاور کی مدد سے آن یا آف کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری ریلی کس طرح اپریٹ کرتی ہے جب ریلی کے کوئل کو پازیٹیو اور نیگٹیو دونوں کنیکشن مل جاتے ہیں تو ریلی آن ہوتی ہے اور یوں کامن والا پوائنٹ لفٹ والے پوائنٹ کے ساتھ لگ جاتا ہے اور جب ریلی آف ہوتی ہے تو کامن والا پوائنٹ رائٹ والے پوائنٹ کے ساتھ لگ جاتا ہے اور یوں یہاں سے کنیکشن کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے ڈی سی واشنگ مشین کی وائرنگ میں ہم چونکہ دو ریلیس کا استعمال کرتے ہیں اور ان ریلیس کو ہم ٹائمر کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں تو ٹائمر کے ایک چکر میں ایک ریلی آن ہوتی ہے اور دوسری ریلی آف ہوتی ہے پھر ٹائمر کے دوسری چکر میں دوسری ریلی آن ہوتی ہے اور پہلے والی ریلی آف ہوتی ہے لہٰذا ایک چکر میں ایک ریلی موٹر کو پازیٹیو لائن دیتی ہے اور دوسری نیگٹیو لائن دیتی ہے اور پھر دوسری چکر میں پازیٹیو اور نیگٹیو پاور تبدیل ہو جاتا ہے یہاں پر میں نے ڈائیگرام بھی بنایا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اس ڈائیگرام کی مدد سے آپ اپنے ڈی سی واشنگ مشین کی وائرنگ کر سکتے ہیں اسی ڈائیگرام کے مطابق میں نے ان ریلیس کا کنیکشن کیا ہوا ہے اور میں آپ کو چک کراتا ہوں کہ ہماری ریلیس کس طرح کام کرے گی دوستو اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ اچھے اچھے اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے آپ کے سمجھانے کیلئے میں نے یہاں پر وائر پر موٹر کا استعمال کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو موٹر کے ڈائریکشن کا پتہ چلے کہ موٹر کس سمت میں گوم رہا ہے ریلی کے کامن والے پوائنٹس کو میں نے موٹر کے ساتھ جولا ہے اور باقی تارے ڈائیگرام کے مطابق ٹائمر اور ٹو اے بٹن کے ساتھ جولے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائمر کے ایک چکر میں موٹر ایک سمت گوم رہا ہے اور وقفے کے بعد ٹائمر کے دوسرے چکر میں موٹر دوسری سمت گوم رہا ہے دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دوستو اگر آپ کو ڈی سی واشنگ مشین کے وائرنگ میں پھر بھی مشکل پیش آتی ہے تو آپ میرے ساتھ میرے ورس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کی ممکنہ حد تک رہنمائی کروں گا انشاءاللہ میں آپ کی ممکنہ حد تک رہنمائی کریں ممکنہ حد تک رہنمائی کریں